ہلو ویلکم ساتھیوں میرا نام ہے دل بی سنگھ خالصہ اور آرچی کلاس میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں آرچی کلاس سے ہم تھوری اپ انڈیکس نمبر جو کہ ہمارے سٹیٹس کے سلسل سے مینچن ہے یہ ٹاپک سٹار کرنے جا رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لاز کلاس سے ہم نے تھوری اپ انڈیکس نمبر ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے آرچی کلاس سے ہم تھوری اپ انڈیکس نمبر پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے پارٹس ہوئے ہیں تھوری اپ اٹریبوٹس کے وہ دیکھئے پھر آرچی کلاس میں آئیے چلیے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ انڈیکس نمبر ہے کیا انڈیکس نمبر آپ کسے کہیں گے دیکھیں بیس کے لیے آپ اس طرح سمجھئے فارزمپل آپ کچھ ٹائم پہلے بازار میں گئے ہیں کچھ چیزیں آپ نے بازار میں دیکھی ہیں کہ یہ چیز ہمیں اس پرائز میں مل رہی ہے ایکس چیز ہمارے پاس اس پرائز میں مل رہی ہے وائی چیز ہمارے پاس اس پرائز میں مل رہی ہے کوئی ٹائم کے بعد آپ بازار میں گئے فاظ میں پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد آپ بازار میں گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ جس پرائز پہلے خرید رہے تھے وہ چیزیں آپ کو اس پرائز میں نہیں مل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی پرائز میں جتنی کانٹی کسی چیز کی آپ خرید رہی تھے اتنی پرائز میں اتنی کانٹیز آج آپ کو اس پرائز میں نہیں مل رہی ہیں تو اس کے انڈ کو آپ ایکسپریس کیسے کریں گے اس کو ہم ایکسپریس کرنے کے لیے ایک کنسپٹ استعمال کرتے ہیں جسے آپ انڈیکس نمر کہتے ہیں تو انڈیکس نمر ہمارے پاس کیا ہے انڈیکس نمر آپ کے پاس ایک سٹیٹسٹکل ٹول ہے ایک statistical device ہے جو میجر کرتا ہے انہی چینجز کو جو آ رہے ہیں in the magnitude of a group of related variables جو بھی چینجز آ رہے ہیں in the group of in the magnitude of a group of related variables اس کو express کرنے کے لیے آپ انڈیکس نمبر کا استعمال کرتے ہیں انڈیکس نمبر جو ہے it represented the general trend of diverging ratios from which it is calculated. ٹھیک ہے جی بس کے لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس جو انڈیکس نمبر ہے یہ میجر کرے گا جو بھی آپ کے ایوریچ چینجز آ رہے ہیں in the group of related variables over two different situations for example آپ سمجھئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایپل کے جو products ہیں جو چیزیں ہیں for example apple watch ہوگئے یا ipads ہوگئے یا iphone ہوگئے وہ prefer کرتے ہیں زیادہ لوگ انڈیا سے نہ کھریدیں بلکہ دوبے سے کھریدیں کیوں کھریدیں کیوں کہ وہاں کی price جو ہے آپ کو ان چیزوں میں تھوڑی سستی مل جاتی ہے جو ہے community آپ کے پاس دونوں سیم ہیں لیکن وہاں آپ کو price ہوڑی سستی مل جاتی ہے تو کہنے کے مطبع انہی چینجز کو اگر آپ for example دیکھیں کہ دو لوکیشنز آپ کے پاس دو ڈپرنٹ سیچویشنز ہیں تو کیا چینجز آ رہی ہیں آپ کے ان ویریابلز میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ انڈیکس نمبر کے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیکس نمبر جو ہے آپ کو میجر کر کے دے گا یا آپ کے سامنے ریزلٹ رکھے گا کہ جی کتنی ایوری چینجز آ رہی ہیں گروپ پر لیٹر ویریابلز اور ٹو ڈپرنٹ سیچویشنز یہ جو سیچویشنز ہو سکتی ہیں یہ الگرال passion کے بارے میں آئی میں بات کر سکتے ہیں الگرال countries کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ además colocar کمپیر کر سکتے ہیں�데 اگر آپ جو ہے کمپیر کرنا چاہیں تو آپ انڈیکس نمر کے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ سمپل اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ انڈیکس نمر جو ہیں یہ ایک ایسا آپ کے پاس سٹیٹسکل ٹول ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے تاکہ میجر کیا جائے کتنی ایوری چینج آ رہی ہے انتا گروپ افلیٹر ویریابلس اور ٹو ڈیفرنٹ سچویشن ٹھیک ہے جی ہو بات پکڑ میں آئی ہوگی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نمبر ہے ایٹ آسو میجر چینجی سنسا سچ از پرائیز سپیسی پیسی فائل بیلیسٹ آف کمیونٹیز نمبر ہے یا آپ کو اس کا کنسرپ بھی دے گا کہ بھئی چینج آئی ہیں تو کچھیں چینج آئی ہیں کیسے پرائیز سپسی فائل بیلیسٹ آکومیٹیز کتنی چینجز آ رہی ہیں ان کی پرائیز میں وولیوم اپ پروڈیکشن ان ڈیفرنٹ سیکٹر آف ان انڈسٹری اس میں کتنی چینج آئی ہے یا production of various agriculture crops ان میں چینج آئی ہے تو کس حد تک چینج آئی ہے یا cost of living جو ہے اس میں اگر چینج آئی ہے تو اس کا concept بھی آپ کو جو ہے index number سے مل سکتے ہیں تو سیمپل الفاظ مگر آپ سمجھیں کہ index number جو ہے آپ بولیں گے کہ index number آپ کے پاس ایک statistical tool ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے for amazing the changes in magnitude آپ کے group of related variables جو بھی changes آ رہے ہیں ان variables میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ concept اسمال کر سکتے ہیں index numbers کا ٹھیک ہے conventionally آپ index numbers کو جو ہے ہم express کرتے ہیں ان terms of percentage ہم جو ہے percentage کی روپ میں index numbers کو express کرتے ہیں آپ دیکھیں اگر ہم نے percentage کی روپ میں express کرنا ہے index numbers کو conventionally ہم express بھی کرتے ہیں تو ہمیں compare کرنا پڑے گا ہمارے پاس data ہے کوئی کسی product data ہمارے آج آج ہمارے پاس data ہے اس کو ہم نے compare کرنا پڑے گا کسی particular time period کے ساتھ کسی particular situation کے ساتھ تو جس time period کے ساتھ compare کریں گے وہ time period وہ جو آپ کے پاس period آ جائے گا وہ آپ کے بعد base period ہوگا for example آپ اگر چاہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے جمہورکش میں سیفرا نکل رہا ہے ہمارے پامپور میں جو ہے سیفرا نکل رہا ہے اگر ہم چاہیں آج 2021 ہے تو ہم چاہیں کیا ہم دیکھیں کہ بھائی سیفرا کی جو production ہو رہی ہے وہ ہمارے پامپور میں آج کتنی ہو رہی ہے اس کو compare کرنا چاہیں کہ آج سے دس سال پہلے 2010 میں for example کتنی اس کی production ہو رہی تھی تو اس کو compare کرنے کے لئے گا ہم ہم 2010 کا ڑی لے Pete案law رہے ہیں تو 2010 جو ہے چاہہ 10 جو ہی ہمارے لیے کی اس لئے 2010 جو ہے وہ ہمارے لیے base появlo جس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے 2021 جس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے 되어 بن جائے گا تو ہمارے لئے current period کہ آئے đi ہے situ thin川 deficit когда جو ہے تو جس کے ساتھ ہم compare کرے ہیں جہاہے جس پرے دو کمپور کرنگی کتنی جس پریڈ ہمارے لیے بالے کہلائی گا تو کہنے کا مطبع اتنا ہی ہے کہ انڈیکس نمبر نکالنے کے لیے ہم کنونچلی پرسنٹیج کیا کنسپٹ استعمال کرتے ہیں اور دو پیریڈز میں سے وہ پیریڈ جس کے ساتھ ہم کمپیر کر رہے ہیں ڈیٹا کو اس پیریڈ کو آپ کہتے ہیں بیس پیریڈ اور بیس پیریڈ کے لیے جو انڈیکس نمبر کی ویلیو ہے ہم جنرلی ہنڈر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ایسے ابجیکٹو آپ کی ایگزامنیشن بن سکتے ہیں کہ دا ویلیو انڈا بیس پیریڈ is given the index number of کتنا دیا جائے گا اس کو ہنڈر دیا جاتا ہے جو آپ کے بیس پیریڈ میں جو ویلیو آ رہی ہے اس کے انڈیکس نمبر ہنڈر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی فارزمبل ہم نے ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا دیا اگر فارزمبل ایک ایگزامپل آپ اور سمجھئے اگر ہم چاہیں کہ ہم دیکھیں کہ جی پرائز کتنی چینج ہوئی ہے 2005 میں from the level into 1990 تو 1990 میں جو پرائز تھی آپ کے پاس وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا ڈینڈیکس نمبر کسی پیریڈ کا آپ نکالیں گے وہ انڈیکس نمبر ہوگا ان پرپورشن ویڈیٹ ٹھیک ہے جی دس فارزمبل اگر آپ نے فارزمبل آپ نے ڈیٹا کمپیر کیا آپ کے پاس انڈیکس ویلیو کی جو جو انڈیکس نمبر کی جو ویلیو آئی انڈیکس نمبر آپ کے پاس 250 کہا گیا ٹھیک ہے اگزامپل کے طور پر 250 آگے 250 کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو ویلیو ہے جو آج آپ کے پاس لوگ آئی ہے تو ویلیو پیریٹ پر تھی اس کی ٹو پوائیو ٹھیک ہے جو ویلیو ہے وہ آج کیے میل رہی ہے کیونکہ 250 کا آپ کے پاس آپ کے پاس 250 کا انڈیکس نم رہا ہے تو ویلیو پیریٹ کا ہم انڈیکس نمبر کتنا لیتے ہیں ہنڈری لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو آج کے پاس ویلیو ہے آپ کی وہ ٹو ڈیٹو ٹھیک ہی اویو ٹیمز میجر کرتے ہیں اور پرمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم کمپیر کرسکیں پرائزز certain goods یہی پرائز ینڈیکس نمبر جو ہے یہ ہم کو اس قابل بناتا ہے so that we can measure تاکہ ہم میجر کرسکیں پرائزز اپس ان گودرز تاکہ ہم کمپیر کرسکیں انہی پرائزز کو ہم کمپیر کرسکیں جو ہے یہ کنسرٹ ہمیں دیتا ہے یہ انڈیکس نمبر ہمیں کنسرٹ دیتا ہے اب جو کونٹیٹی ینڈیکس نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ میجر کرتے ہیں کتنی چینجز آ رہی ہیں فیزیکل وولیم پروڈیکشن کتنی چینجز آ رہی ہیں کانسٹریکشن میں یا امپلائیمنٹ میں یہ کنسٹ ہمیں انڈیکس نمبر کانٹیو انڈیکس نمبر جو ہے وہ دیتے ہیں آپ دیکھئے جنرلی ہم جو ہے پرائیز انڈیکس نمبر جو ہے اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں پٹیکلی اگر ہم ایکنومکس کی بات کریں تو پرائیز انڈیکس نمبر جو ہے موسٹ وائلی ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروڈیکشن انڈیکس نمبر جو ہے پروڈیکشن انڈیکس نمبر جو ہے یہ بھی ایک ایمپارٹن انڈیکیٹر ہے فاردہ لیول آف آوٹپوٹ انڈیکنومی اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ لیول آف آوٹپوٹ کتنی ہے ایکنومی میں اس کا کنسٹ سمجھنے کے لیے ہم پروڈیکشن انڈیکس نمبر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے سمجھ لیا کہ انڈیکس نمبر جنرلی ہم پرائیز انڈیکس نمبر جو ہے وہ اکثر استعمال کرتے ہیں ایکنومکس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں کہ ہم پتہ کریں کہ بھائی کتنی جو ہے ہماری اگر ہم چاہیں یہ پتہ کرنا کہ لیول آف آوٹپوٹ اپ ایکنومی کتنی ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے کنسٹ کس کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم پروڈیکشن انڈیکس نمبر کا جو ہے وہ کنسٹ کسٹی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سمپل آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ اگر انڈیکس نمبر ہے یہ کس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک سٹیٹسٹکی ٹول ہے تاکہ جو ہے ہم بیسکلی یہ جو انڈیکس نمبر ہیں اس کا مین یوز ہمارے لیے یہی ہے تاکہ یہ ہمارے پاس کنسٹ رکھ ہوگا تو ایک سال آج کا ہوگا آج سے دس سال پہلے کا ڈیٹا کے پاس ہوگا تو آپ کمپیر کریں گے پرائز چینج کتنی آ رہی ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کنسٹ استعمال کر سکتے ہیں انڈیکس نمبر ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں پرائز انڈیکس نمبر تو پروڈیکشن انڈیکس نمبر بھی بہت امپارٹنز رکھتا ہے اگر ہم چاہیں پتہ کرنا آوٹپٹ کتنا ہو رہا ہے کسی بھی اکنومی میں اب یہ یہ جو ہے انڈیکس نمبر ہم نکالیں گے کیسے کانسٹرکٹ کیسے کریں گے چلی ہم سمجھتے ہیں کانسٹرکشن آف انڈیکس نمبر کہ ہم کس طرح سے یہ بنائیں گے فارز انڈاو کے پاس ڈیٹا دیا گیا ہے یہ ٹیبل آپ جو ہے اپنے اپنے جو ہے شیٹ جہاں پر بھی آپ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے شیٹ پر اپنے رف شیٹ پر دیٹا بنا لیجیہ سمجھیں کیا دیا گئے ہمارے پار چار کومانٹیٹیز ہیں اے بی سی اور ڈ ہمارے پار چار کومانٹیٹیز ہیں ان کا ہمارے پاس بیس پیرومی دیا گیا ہے کہ اے کی جو بیس پیرίνے اس کی پرائیس deposits u بی کی فائی و روپیس پی سی سی کی فور پیس orders ای دی کی دو روپیس دی آج کرنٹ میں پریجر میں ان کی پرائیس جو ہے مر اس کے ساتھ ہمارا پر بیس پیر میں دیا گیا ہے کہ جیانج ki کتنی آ رہی ہےäg میں ایکbringen خومی پرسنٹیج چینz کتنی گا لیا بھی میں کتنی فسنٹین جیان جارہی ہے spirituality یہ سی میں کتنی جار ہے ٹونٹی فائیو آ رہی ہے بھی میں کتنی آنے جار ری ہے ٹھیک ہے اس ٹیبل سے آپ دیکھتے دیکھتی آپ سمجھ پائیں گے کہ جو آپ کے پاس الگ الگ کومیٹی ہیں ان کی جو پرسنٹیج جیانج ہیں وہ الگ الگ ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ایک کریں دیکھ لیں یہ بی کی آپ کے پاس 20 دی گئی ہے سی کی 25 اور دی کی 50 ہے تو الگ الگ کومیڈیٹیز کے لیے جو پرسنٹیج چینج ہیں وہ الگ الگ ہیں ایسا ہونے سے الگ الگ پرسنٹیج چینج الگ الگ کومیڈیٹیز میں ہو رہی ہیں تو یہ کنفیوزن کریئر کر سکتی ہیں پٹکولی تب اگر آپ کے پاس جو نمبر آگ کومیڈیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی جیسے کہ جنرلی ریئر مارکٹ میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیری لارڈ نمبر آگ کومیڈیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس الگ الگ کومیڈیٹیز کی الگ 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 پرسنٹیج جائے جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کنفیوزن ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں پرائز انڈیکس نمبر کے استعمال کرتے ہیں پرائز انڈیکس نمبر کیا کرتا ہے یا پرائز انڈیکس نمبر رپریزنٹ کرتا ہے ان ساری چینجز کو بائی سنگل نمیریکل میجر چینج آ رہی ہے وہ دی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ کمیٹیز کی الگ الگ پرشنٹیز چینج آ رہی ہے اگر اب بہت لارگ نمبر آپ کے پاس کمیٹیز ہوں گی جیسے کہ ریل مارکر میں اکثر ہوتا ہی ہوتا ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوجن ہو سکتی ہیں ان کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انڈیکس نمبر کا کس انڈیکس نمبر دو امپارٹن طریقے ہیں دو جنرلی ہم اکثر دو مین میتھڈ ہیں آپ کے پاس سوائز تو کانسٹیکٹ انڈیکس نمبر پہلا جو ہے وہ ہے اگریگیٹیو میتھڈ پہلے میتھڈ ہم کہتے ہیں اگریگیٹیو میتھڈ اور سیکنڈ میتھڈ جو ہے ڈیٹس میتھڈ آف ایوریجنگ ریلیٹیوز ٹھیک ہے بلکل اتمنان سے آپ سمجھئے کانسٹیکٹ انڈیکس نمبر آپ کے پاس اس کو کانسٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہو سکتے ہیں نمبر پہلا طریقہ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے اگریگیٹیو میتھڈ ٹھیک ہے جس اگریگیٹیو میتھڈ کو ہم ابھی آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گی نمبر سیکنڈ میتھڈ آ رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں میتھڈ آف ایوریجنگ ریلیٹیوز تو دو میتھڈ آپ نے سمجھ لیے ہیں دو میتھڈ آپ اگریگیویویویی آہ بات اگر آپ نے نمبر نکالنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی سنمپل فارمللہ حب آپ نے یہ فارملہ یہاں رکھ لینا ہے P01 پارپ Dec franc کرتا ہے کتنی ڈسر دیٹو آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تو جو آج کے ائر ہے جس جس کے بارے میں آپ بات کریں آپ کے پاس کرنٹئر ہے تو کرنٹئر میں کیا پرائیز ہیں وہاں پیوان سے ریپرزنٹ کر رہی ہیں بیسیر میں آپ کی کیا پرائیز اس کمیٹیٹی کیا آپ پینٹ سے رپیزنٹ کر رہی ہیں تو آپ نے اگر سمپل اگریگیوٹیو پرائیز نکالنا ہے اگریگیوٹیو مہتر سے آپ نے پرائیز نکالنا ہے تو سمپل فارمل آپ نے یہ یہاں رکھ لینا ہے پینٹ 1 is equal to summation of p1.p1 into 100 جو آپ کے پاس ہم نے ٹیبل دیا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو یہ والی یہ والی پرائیز ہیں یہاں کے بیس پرائیز ہیں بیسر کے پرائیز ہیں یہ آپ کے پینٹ میں کنسیدر ہو جائیں گے یہاں پینٹ میں کنسیدر ہو جائیں گے اور یہ جو کرنا củ کیاریز ہیں یہاں کیا سمیسمیشنہ job p1 meconcider ہو جائیں گے یا آپ کے سمیس ناabilon म consent کن sürہوں گے یا کسی جب میں جدے کیا آپ کے سمیشنہ vn مارک punt weconcider ہو جائیں گی چلیроп رہیسمیٹی کے حض어요۔ پیو 키ز نکالتے ہیں تو کیا نکال کے آجائیے سمیشنہ tedious 테� اےzone Прینٹ لات سمیشنہ vn stotterص نیتے کروجی óسلا پینٹ10 جو ہے یہ آپ کے پاس بن کے آ جائے گا سیمپل اگریگیٹیو پرائیز بہت ہی سیمپل ہے کچھ نہیں کرنا آپ کے پاس ڈیٹا دیا گیا ہوگا آپ نے ڈیٹا میں یہ اور فارمل استعمال کرنا ہے سمیشنہ پی ویڈا سمیشنہ پی ناٹ پی ویڈیو آپ کے دی گئی ہیں ہر ایک ایر کے لیے تو آپ نے پی ویڈیو لے دی پی ناٹ کی ویڈیو آپ کے ساتھ ہر ایک سال کے لیے دی گئی ہیں ہر ایک کمیٹریٹی کے لیے دی گئی ہیں تو آپ نے پی ناٹ کی ویڈیو لے دی انٹو آپ نے ہنڈر لے دیا تو 138.5 جو ہے پرائیز انڈیکس بن کے آگیا باید اگریگیٹیو پرائیز انڈیکس آپ کے پاس کتنا بن کے آگیا 138.5 اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پرائیز جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہے پرائیز اگرائز رائز، 138.5 پرسند کہ آپ کی جو پرائیز 38.5 پرسند سے انکریز ہو گئی ہے تو سیدھا ہم جنرل لے رہے ہیں تو یہی تو فائدہ آپ کی نمبر کا آپ کے پاس جو انڈیکس نمبر ہے یہ جو پرائیز انڈیکس نمبر ہے یہ کہا کر رہا ہے یہ پرائیز انڈیکس نمبر represent کرا ہے جو ساری چینجز آ رہی ہیں کیونکہ اگر کمیٹیز تھی جیسے کہ یہاں آپ کو ٹیبل میں دکھ رہا تھا کہ الگ 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 کومیٹیز میں الگ الگ چینج جا رہی تھی ان ساری چینجز کو آپ کے پاس جو پرائیز انڈیکس ہے پرائیز انڈیکس نمبر ہے وہ کیا کر رہا ہے پرائیز انڈیکس نمبر ان ساری چینجز کو سنگل نمیریکل میجر سے رپریزن کر رہا ہے جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھ ریا کہ آپ کو سمجھ آگئی کہ جو پرائیز ہے وہ 38.5% سے انکریز ہو رہی ہے کیسے ہو گئے کیسے پتہ کر دیا آپ نے کیونکہ آپ کے پاس پرائیز انڈیکس نمبر کی ویلی 138.5 آگئی تو 138.5 کا مطلب یہی ہو گیا کہ آپ کے پاس جو پرائیز ہے 38.5% ٹھیک ہے تو یہ فائدہ ہے آپ کے انڈیکس نمبر کا لیکن اس طرح سے جو آپ انڈیکس نمبر نکال رہے ہیں سیمپل اس فارمولا سے کہ آپ سیمپل اگرگیٹیو سیمپل اگرگیٹیو پرائیز انڈیکس سے فارمولا سے نکال رہے ہیں سمیشنہ پی ون سمیشنہ پی نارٹ اس کا جو ہے اس کا یوز لیمٹر ہے لیمٹر یوز کیوں ہے اس کا لیمٹر لیمٹر یہ ہے کیونکہ جو یونٹسا میجرمنٹ ہے پرائیز کے الگ الگ کمیٹیز کیلئے وہ سیم نہیں ہیں صیحیثی الفاظ میں کہیں کہ اگر آپ نے جو انڈیکس نمبر اس طرح سے نکالا وہ آپ کے پاس انڈیویٹڈ جو ہے پرائیز انڈیکس نمبر نکل کے آ جائے گیا کیوں کیونکہ جو آپ کے پاس الگ الگ کمیٹیز تھی ان کی جو ریلیٹیو امپارٹنس آپ نے وہ کنسیدر ہی نہیں کی یہاں پر ہم نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کے پاس جتنی بھی کمیٹیٹیز ہیں یہ چار کمیٹیٹیز اگر آپ کے پاس دی گئی ہیں اس میں چاروں کی چاروں کی ہم نے مان لی ایک کی بھی اتنی امپارٹنس ہے بی کی بھی اتنی امپارٹنس ہے سی کی بھی اتنی امپارٹنس ہے اگر ہم نے پرائیس انڈیکس اس طرح سے نکالا لیکن ریالٹی میں ایسا ہوتا ہے ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا ریالٹی میں الگ الگ چیزوں کی الگ الگ امپارٹنس ہوتی ہے الگ الگ ویٹس ہوتی ہیں تو وہاں اس کو دور کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے ہمیں کنسپٹ استعمال کرنا پڑے گا ویٹڈ اگریگیٹیو انڈیکس نومر کا کیونکہ ریالٹی میں کیا ہوتا ہے ریالٹی میں جب ہم چیزیں پرچیز کرتے ہیں دے ڈیفر انڈ آرڈ آف دیر امپارٹنس فارس امپر آپ کی جب فوڈ آئیٹمز ہیں دے اوکیپائی فوڈ آئیٹمز جو آپ کے پاس آپ کے بجرے میں فوڈ آئیٹمز آرہی ہیں دے اوکیپائی ایلار جمعوٹ آف لاری پورشن آف اور ایکسپینٹس جیتنا ہم ایکسپینٹس کر رہے ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ کس کا آرہا ہے فوڈ آئیٹمز کا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے اگر ہمارے پاس ایک ایک ورائز آ رہی ہے پرائیز آف آئیٹمز لارڈ ویٹ کوئی آئیٹم ہے جس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اس میں بھی اتنی ہی چینج آ رہی ہے پرائیز میں اینڈ ڈیٹ اف آئیٹمز لو ویٹس کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس دو آئیٹمز ہیں دونوں کے ویٹس الگ الگ ہیں لیکن دونوں میں ایک ورائز ہو رہا ہے پرائیز میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا they will have different implications for the overall change in the price index تو الگ الگ implications ہوں گے different implications ہوں گے for the overall change in the price index ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں concept جسے آپ کہتے ہیں weighted aggregative price index تو ہم نے سمجھ لیا اگر ہم simple unweighted جو simple آپ aggregative price index نکال رہے ہیں وہاں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم جو الگ الگ کمیڈیٹریز کی وہ نظر انداز کر رہے ہیں تو اس کو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں concept جسے آپ کہتے ہیں weighted aggregative price index تو وہ کیسے نکالتے ہیں ہم اس کے لیے آپ کے پاس فارملہ بہت simple یہ ہے کہ آپ جنرل میں لیتے ہیں کہ صرف summation of p1 dot summation of peanut یہاں ہم جو ہے quantities کو بھی include کر رہے ہیں summation of p1 into q0 dot summation of peanut into q0 into 100 جو index number جہاں جس index number میں آپ relative importance items کو consider کر رہے ہیں وہ index number آپ کے پاس کیا بن جائے گا weighted index number and index number becomes a weighted index number ایک index number جو simple index number ہے وہ آپ کے پاس weighted index number بن جائے گا when relative importance of items is taken care آپ جب آپ جو الگ-الگ items کی آپ کی الگ-الگ جو communities ہوں گی ان کی relative importance کو آپ consider کریں گے تو آپ کے پاس جو concept ہے وہ بن کے جائے گا weighted aggregative price index کا ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے جہاں جو جو ویٹس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ quantity ویٹس ہیں ٹھیک ہے جو اگر آپ نے weighted aggregative price index نکالنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ویل سپیسپائیڈ باسکراب کومیٹیٹیز لیں گے اس ہی ویل سپیسپائیڈ باسکراب کومیٹیٹیز کی آپ پرائیز جو ہے اس کو consider کریں گے اس کو آپ measure کریں گے دیکھیں گے کہ الگ الگ time period میں اس کی پرائیز کتنی ہے یہ جو آپ کے پاس یہاں سے result ملے گا آپ نے ایک ویل سپیسپائیڈ باسکراب کومیٹیز لیا اس کی آپ پرائیز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال الگ الگ چیز اس کی ورد جو ہے کتنی چینج ہو رہی ہے یہاں سے جو result ملے گا آپ کو یہ کیا major is a changing value fixed aggregative of goods ٹھیک ہے کیونکہ total value جو ہے total value changes with a fixed basket کیونکہ total value change ہو جائے گی fixer basket change کس کی وجہ سے آ جائے گی یہ چینج آ جائے گی بکاہ آپ price change کی وجہ سے ٹھیک ہے جی hope concept آپ سمجھ رہے ہوں گے دیکھیں آپ سمجھئے کہ اگر آپ نے weighted aggregative price index نکالنا ہے تو آپ کیا concert کریں گے ایک ویل سپیسپائیڈ باسکراب کومیٹیز لیں گے اس کی پرائیز آپ دیکھیں گے الگ الگ ہر سال میں آپ کو calculate کرنے کتنی آ رہی ہے جو اب جو result آپ کے پاس ملے گا وہ آپ کو دے گا result جی بھائی کتنی چینج ہو رہی ہے in the value of fixed aggregative goods it does measures of changing value کتنی چینج ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو جو آپ کے پاس commodity ہیں وہ fixer ہیں آپ کے fixer باسکر میں تو یہ چینج آ رہی ہے وہ چینج کس کی وجہ سے آئے گی یہ چینج آئے گی due to the price change کی وجہ سے چلیئے ایک example جس کو clear کر دیتے ہیں آپ کے پاس ویٹر aggregative price index کیسے نکالیں گا جیسے ہمارے پاس پہلا جو table تھا وہی ہم نے لے دی بیس پرائز میں بیس پرائز میں پرائزم پیونٹ ہم ہم لے بیس پرائز میں آپ بیس پرائز بیس پرائز پیونٹی پرائز اگر پر اکہ پیناٹ ون اس اکلو سمیشنہ پی ون انٹو کیوناٹ جہاں پر کیوناٹ جو ہے یہ کیا ہے یہاں کے پاس بے سپیل کی کانٹیز ہے انہیں ہم ویٹرز لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس اس طرح سے آپ پڑھ دے ویلو گھردہ آنسر کریں گے تو آپ کے پاس ویلو کو دیں گے آپ تو آپ کا آنسر جو ہے ون تھرٹی پائی پوائنٹ 3 آ جائے گا کیا آپ کے پاس ویٹر پرائز انڈیکس جو ہے وہ ون تھرٹی پائی پوائنٹ 3 آ رہا ہے اس میسج سے اگر آپ اس اس میسج سے آپ کیا استعمال کر رہے ہیں بیس پیل کی کانٹیز کیوں کہ ہم جو ہے یہاں پر استعمال کر رہے ہیں کیوناٹ اوپر بھی کیوناٹ نیچے بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیس پیلو کی جو کانٹیز انہیں آپ ایز ویٹرز استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے جو ویٹر اگریگیٹیو پرائز انڈیکس نکال رہے ہیں جہاں پر بیس پیلو کی کانٹیز کو آپ ویٹرز کی طور پر استعمال کر رہے ہیں اسے آپ لیس پرز پرائز انڈیکس بھی کہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ سے کوششن پوچھا جائے گا فارس نے بلا آپ کے پاس اس طرح کا ڈیٹا دیا جائے کبھی یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا جائے آپ سے کہا جائے فائنڈ لیس پرز پرائز انڈیکس تو لیس پرائز انڈیکس کا اس طریقے سے جو آپ نکالیں گے وہ آپ کے پاس آپ کے پاس رزول دے گا ویٹر اگریگوٹیو پرائز انڈیکس کا اور اس ویٹر پرائز انڈیکس کو آپ نام دے سکتے ہیں لیس پرز پرائز انڈیکس لیس پرز پرائز انڈیکس آپ کو کنسٹرٹ کیا دیتا ہے یہ آپ کو سمجھاتا کیا ہے یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر اگر آپ کے پاس جو بیس پیریڈ میں آپ کے پاس باسکٹ آف کومیڈیٹیز ہیں اگر آپ کو بیس پیریڈ میں ان پر خرچہ ہنڈر روپیز کا ہو رہا ہے اگر سیم کومیڈیٹیز کو اور آج آپ خریدتے ہیں اس پر کتنا آپ کو خرچہ ہوگا کرنڈ پیریڈ میں یہ کنسٹرٹ آپ کو کون بتاتا ہے یہ کنسٹرٹ آپ کو لیس پرز پرائز انڈیکس لیتا ہے سمپل آپ یاد رکھیں گے آپ کے پاس بیس پیریڈ میں آپ کے پاس basket of commodities ہیں اگر اس basket of commodities کو آپ base period میں کھریتے ہیں تو آپ کو اگر خرچہ 100 روپیز کا رہا ہے اگر اسی basket of commodities کو اور آج current period میں آپ کھری دیں گے تو آج آپ کو کتنا پی کرنا پڑے گا یہ concept آپ کو کون بتائے گا یہ concept آپ کو less price index بتائے گا یا ویٹر اگریگٹیو price index بتائے گا اگر آپ base period countries کو ویٹس کے اور پر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ کیا آپ سمجھئے کیونکہ جو ویلیوز ہیں base period countries کی آپ دیکھیں اس طرح سے جو آپ نے پہلے 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 طریقے سے آپ نے سمجھ لیا less price index سے کیا آپ کے پاس یہ result آ رہا ہے کہ اگر آپ جو less price index آپ کو سمجھائے گا کیا آپ کے پاس base period کی جو countries ہیں جو base period کے آپ base period میں جو آپ کے پاس باسکر commodities ہیں اگر انہیں آپ روپیز 100 میں خریدتے ہیں base period میں تو آج آپ کس پریدیں گے یہ concept آپ کو less price index بتائے گا ڈیون ڈیٹا میں جو آپ نے result نکالا ہے وہاں سے آپ کو ویلیو آ رہی ہے the value of base period countries has rise number 35.3 percent due to price rise وہاں سے آپ کو concept آ رہا ہے کہ جی جو آپ کے پاس value آ رہی ہے اس کی 135.3 percent 135.3 آ رہی ہے اس کا مطب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جو values ہیں base period countries کی وہ increase ہو گئی ہیں وہ rise ہو گئی ہیں 35.3 percent کس کی وجہ سے price rise کی وجہ سے یا اس طرح سے کہیں کہ آپ کی جو price ہے وہ بڑھ گئی ہے جو آپ کی price ہے وہ بڑھ گئی ہے 35.3 percent سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے سمجھئے کہ جو value ہے آپ کے base period countries کی وہ rise ہو گئی ہیں ان کی value rise ہو گئی ہے 35.3 percent سے آپ کیونکہ آپ کے پاس fixed countries ہیں fixed basket communities ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی price ہے وہ price جو ہے وہ بڑھ گئی ہے 35.3 percent ٹھیک ہے جی یہ concept آپ کو کون دے رہا ہے یہ concept آپ کو لیسپرز price index دے رہا ہے یا weighted aggregative price index دے رہا ہے جس میں آپ base period کی جو countries ہیں ان کو استعمال کریں as weight is آپ دیکھئے اگر آپ current period کی جو countries ان کو weight کے طور پر استعمال کریں گے تو result آپ کے پاس الگ آئے گا کیونکہ simple بات ہے کیونکہ لازمی بات ہے جو current period countries ہیں وہ تو الگ ہیں وہ different ہیں from the base period countries اس کی وجہ سے جو index number آپ حاصل کریں گے if you are using the current period ویٹرز اگر آپ current period میں جو آپ کے پاس کونٹیز ہیں ان کو weight store پر استعمال کر رہے ہیں ان کو standard کی طور پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس result آ جائے گا وہ result الگ ہوگا وہ index number الگ ہوگا جو آپ سے پہلے ملا ہوگا for example اس طرح سے اگر آپ نکالتے ہیں کہ summation of p01 اگر آپ اس طرح سے ویٹر اگری اگری اگریگیٹو پرائیز index نکال رہے ہیں by using the current period quantities as a weight result آ جائے گا summation of p01 is equal to summation of p1 into q1 ویٹرز اگریگیٹو پر استعمال کر رہے ہیں تو یہاں صاحب کے پاس result بن کے آ رہا ہے 132.1 132.1 یہ جو ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں current period quantities as a weight اگریگیٹو پرائیز انڈیکس using current period quantities as a weight is known as pasties price index اس طرح سے جو آپ ویٹر اگریگیٹو پرائیز انڈیکس نکال رہے ہیں جہاں پر آپ current period کی کانٹیز اس کو ویٹرز کی صور پر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا لیا ہے result میں فارمولی آپ نے استعمال کیا ہے جہاں پر آپ current period کی کانٹیز سور پر استعمال کریں گے وہ والا جو آپ کے پاس اگریگیٹو پرائیز انڈیکس بن کے آ جائے گا اس ویٹر اگریگیٹو پرائیز انڈیکس کو آپ نام دیں گے پیسچیز پرائیز انڈیکس تو آپ کے پاس دو ان پارٹک کنسرپٹس آ گئی ایک تو آپ نے لیسپرز پریسر پرائیز ایا اگری� �رگ دینا ہے دوسرا آپ نے جو ہے وہ یاد نام rakt دینا ہے پیسٹس پرائیز انڈیکس پرس ایس farklı nhà میں آپ استعمال کر رہے تھے تو копینح رہے ہیں ہاں پر سمیشن کے رہے ہیں اس میں آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں آپ کے پاس فرضیمی میری یہاں پر پی ایوی ون آ رہا ہے سمیشن آپ کو انسیڈر کر رہے ہیں جو کونٹی میں ان کو اس طرح پر استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہم کے پاس آج گا وہ پیسٹیز پرائیز ڈیکس کہا لائے گا ٹھیک ہے جی پیسٹیز جیسے آپ نے پہلے پڑھ جیتے پر کیا دی رہا تھا آپ کو سمجھا رہا تھا کیا آپ کے پاس اگر باس کی ٹاح کومیڈٹیز ھین ان وآس کومنڈٹیز کو اگر آپ بےرinhas پرئیس میں خرید رہے ہیں جو باس کی ٹاپ کومیڈیز کے حقیم آئے تین میں تھے ان کو اگر آپ ہندو بہن میں تف خرید رہی تھی اگر انہی کو آپ آج لے آئیں گے کرنٹ پرئیس میں آپ دیکھیں گے آج اتنکی پرائز کیا ہوگی یہ آپ کو کون دے رہا تھا یہ کن سب آپ کا جو ہے لیکن پرائز سندیکس آپ کو کیا سمجھا رہا ہے یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آج � hypoth کرنٹ پیریڈ باصلہ کومیڈیٹیز ہیں اگر آج آج کے آج میں جو آپ کے پاس کرنٹ پیریڈ میں جو آپ کے پاس باصلہ کومیڈیٹیز ہیں اگر ان اسی باصلہ کومیڈیٹیز کو آپ لے جاتے ہیں کس میں بیس پیریڈ میں اور وہاں پر کنزوم کرتے ہیں تب اگر آپ کو ان جو آپ کے کرنٹ پیریڈ آف کومیڈیٹیز ہیں کرنٹ پیریڈ میں جو باصلہ کومیڈیٹیز ہیں اگر آپ اس کو بیس پیریڈ میں لے جاتے ہیں تب کنزوم کرتے ہیں تب اس کی پرائز آپ کو ہنڈ روپیس پڑھتی ہے تو پھر آج آپ کو کتنی پرائز پڑھے گی ہے کنسپ آپ کو کون دے گا یہ کنسپ آپ کو جو ہے پیسٹرز پرائز دیکھا میرا سمجھے بات کو ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے پیسٹرز پرائز اینڈیکس میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے کیوں ون کنسیزر کر رہے ہیں ڈائٹیز و ای آر ریو آر یوزیں دا کرنٹپیریڑ کرنٹپیرامی جو آپ کے پاس کونٹیٹیز ہے ان کو کومٹیٹیز کومیٹیز ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کن prostu دے گا کہ اگر آج جو کمیٹیز میں آپ کے پاس باسکتہ کومیٹیز ہیں آپ کے پاس کومیٹیز ہیں آج present میں کمیٹیز میں جو ہےونہ آج اگر آپ اس ہی باسکتہ کومیٹیز کو لے جاتے ہیں کہاں بیس پیریڈ میں لے جاتے ہیں اس کو آپ کنزوم کرتے ہیں بیہ سے پیورے میں بیہ سے منعیت آl�تھ företار رپیز ہندھرڈ کا خرچہ لگتا ہے لئے جاتے ہیں تب آپ کو رپیز ہنڈر پی کرنے پڑتے ہیں وہ اس کے دور میں جو آپ کے پاس باسکر کومنیٹیزیں جو آپ کو باسکرڈ کومنیٹیز میں لے جاتے ہیں تب آپ کو رپیز 100 پڑتہ ہے تو پھر آج باہیش پیریڈ میں سیکران پیور schizophren جو آپ کے پاس باسکرڈ کومنیٹیزs ہیں اس کو آج آپ کو کتنا پہ کرنا پڑے گا آپ کہ valley دے گا یہ concept آپ کو جو ہے پیسٹیز پرائیز ڈیکس دے گا ٹھیک ہے جی جیسے پیسٹیز پرائیز ڈیکس پار سمپل وہاں پر ویلیو آپ کے پاس آج کی ڈیٹا میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس اگزمپل ہم نے شیئر کی تھی وہاں آپ کے ون 32.1 آ رہی تھی اس سے آپ انٹرپلٹ کر سکتے تھے کہ جو پرائیز ہے وہ انکریز ہوگی ہے وہ رائز ہوگی ہے بائی 32.1 پرسند سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائیز ہے وہ بڑھ گئی ہے بائی 32.1 پرسند اگر آپ جو آپ کے پاس اس کے استعمال کر رہے ہیں ورنہ اگر آپ جو بیس پیرو کے استعمال کر رہے تھے وہاں آپ کو ویلیو کتنی آ رہی تھی وہاں آپ کو ویلیو جو ہے 35.3 پرسند سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو کہنے کے مطلب اتنا ہی ہے کہ اگر آپ پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ اپنے سمپل اگرگیٹیو سمپل آپ نے سمپل اگرگیٹیو جو ہے پرائز نکال دیا وہاں پر آپ نے ویٹس کا جو ہے کنسرپ لیا ہی نہیں تب آپ نے لیا نہیں تو آپ کس پر سمپل جو ہے ریزولٹ کتنا آ گیا سمیشنہ پی 1 ڈاڈے سمیشنہ پی نٹ آپ نے لے لیا انٹو ہنڈر لے لیا تو یہاں سے آپ کے پاس سمپل اگرگیٹیو پرائیز نیکس آ گیا اس طریقے نکالنے سے آپ کے پاس یہ یہ پرابلم آگئی کہ آپ کے پاس جو الگلڑا کومیٹیز ہیں ان کے الگلڑا امپارٹنس ہو سکتی ہے ان کے الگلڑا ویٹس ہو سکتی ہیں تو پھر آپ نے کنسپ لے لیا کہ ہم استعمال کریں گے بھائی ویٹر اگریگیٹیو پرائز انڈیکس کا وہاں پر بھی آپ کے پاس دو کنسپ آگئی کہ بھائی جو آپ آپ اگر اگریگیٹو پرائز انڈیکس نکال رہی ہیں کیا آپ جو آپ کے ویٹس جو آپ کے بیس پیریڈ کے کانٹری ہے کیا آپ ان کو ویٹس لیں گے کیا آپ ان کو سٹنڈارڈ مان کے لیں گے یا جو آپ کے پاس granted period میں جو country ہیں ان کو آپ ویٹ لے کر یا ان کو آپ st nineteen εί Kurt slab vest میںischer منٹ کریں گی اگر آپ جو آپ کے پاس بیس پیریڈ میں country سے ان کو آپ ویٹس کے طور پر استعمال کر رہی ہیں تو جو آپ کے پاس result آئے گا وہ فارمولا آپ کے پاس یہ لوگا آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر سمیشنیrum پیوانٹ لیں گے تو یہ فارمولا جو ہے یہ فارمولا سے جو آپ اگرکار ведьر پرائز نکالیں لیں گے اس کو آپ نام دیں گے differences لیکن اس کے عبر اقریز میں آپ کے پاس کرنٹی پیریڈ میں جو آپ کی ان کو اگر آپ استعمال کریں گے جو آپ کے anymore پاتھ ایڈائیں گے اس کے لئے فارمولا اس کے لئے استعمال کریں گے کہ anterım نہیں استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو آپ کے پاس آئے گا اب اس کے لئے آپ نام دیں گے پاسچےھ پرائز ہیں civیوں پرائز ہیں۔ اگر تب آپ کو رپیس 100 میں پڑھ رہے تھے آج کرنٹ پیوری میں وہ جو آپ تب خرید تب آپ آپ کے پاس کمویٹیز تھے سے تب جو آپ روپیس ہنٹر میں خریدے تھے آج آپ کو کتنے یہ پڑھیں گی لیکن جو پاسچر پائیز انڈیکس ہے یہ آپ کو کنسٹ دے رہا ہے کہ کرنٹ پیوری میں جو آپ کباز کمویٹیز ہے اسی کرنٹ پیوریپ باسکر کمویٹیز کو اگر آپ بیس پیوری میں لے جاتے ہیں تب اگر آپ کو یہی جو کرنٹ پیوری باسکر کمویٹیز تب اگر آپ رفیس ہنٹر میں پڑے گا تو آج پھر آپ کو کتنا پی کے کنا پڑے گا یہ کنسپ آپ کو کون دے گا یہ آپ کو پیسٹیرز پرائز کا اندیکس دے گا ٹھیک ہے جی ہو امید کرتے ہیں کہ یہ جو کنسپٹ ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کو ایک بار جو ہے سن کر یہ کنسپٹ سمجھ نہ آئیں تو گزارش کریں گے کہ آپ پھر سے ایک بار جو ہے اس ویڈیو کو دیکھئے ساتھ میں جو ہے آپ نے کوششن جو ہے جو ہم نے اگزمپل دی ہے وہ آپ اپنے رفشیٹ پر بنائیے کوششن خود سالو کیجئے آپ دیکھئے آپ کو یہ کنسپٹ جو ہے فار لائف ٹائم جو ہے یہاں رہ جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں آپ نے کوش سیکھا ہوگا اگر آج کی کلاس میں آپ نے کوش سیکھا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ بھائی آپ کی جو سپورٹ ہے بس ہمارے لیے وہی موٹیوشن کا کام کر رہی ہے تو گزارش کرتے ہیں پھر سے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد تھانکیو تھانک چلات پر واشنگ